بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ازیت سے رویں گے اتنا رویں گے اتنا رویں گے کہ اگر ان کے آنسوں کو دنیا کے اندر پھیج دیا جائے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر دنیا کی کشتیاں ان کے آنسوں میں چل سکتی ہیں اتنا رویں گے لیکن وہاں ان کے رونے کی قیمت نہیں ہوگی فرمایا ان کا رونا گویا کہ پیٹرول کا کام دے گا وہ آگ اور بھڑتی چلی جائے گی جتنے آنسو ملتے چلے جائیں گے آگ بھڑتی چلے جائے گی دیکھو دنیا میں اس زمین کے اوپر بیٹھ کے ایک آنسو بہا لیتا جہنم بھج جاتی جہنم میں جا کے اتنا رویا ہے کہ دنیا کی کشتیاں چل سکتی ہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ ان آنسوں کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا وقت کی قیمت ہے وقت جس کو آج مغربی دنیا کہتی ہے time is money time is money اور صحیح کہتی ہے time is money یہ وقت یہ جو وقت ہے اس وقت میں آپ نے جتنا اللہ کو یاد کر لیا جتنا اللہ کے رہو لیا جتنے آنسو بہا لیے جتنے سیدے دے دیے جتنے رکوں میں جھک گئے جتنے تسبیحات کر لی جتنے روزے رکھ لیے بس یہ وہ وقت ہے یہ قیمتی وقت ہے کوئی وقت ایسا کوئی سانس ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جائے اس لئے کہ یہ وہ وقت ہے یہاں جو کر لیا کر لیا جب زمین کے اندر اترے بس وہ جو کیا تھا وہ کام آئے گا اب وہاں اس کے بعد کوئی چیز کام نہیں آئے گی وہاں عزیز سے اگر روتا ہوگا تو روتا رہے گا اس کے رونے کی پھر کوئی پرواہ نہیں اسے میرے دوست بزرگو یہ جو وقت ہے اس کو قیمتی بناتے جاؤ ہر وقت اللہ اللہ کی عادت ڈالو ہر وقت اللہ 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 کیا مشکل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول چلتے پھرتے پڑھتے رہا تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے ساڑھے تین سو سال عبدالعی بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ساڑھے تین سو سال کے بعد جب سر اوپر اٹھایا سر اوپر اٹھایا تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب دیکھا تو اٹھا دی یہ ہاتھ اے رب زجلال یہ جس شخصیت کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے نہیں محمد یا اللہ محمد کے وسیلے سے تو میری توبہ کو قبول کر لے اللہ اکبر پہلا وسیلہ آدم نے پیش کیا آج بعض نادان کہتے جی وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے وسیلہ پیش کرنا شرک ہے اللہ اکبر اور اگر وسیلہ پیش کرنا شرک ہے نیک لوگوں کا نیک عمال کا تو سب سے پہلا شرک پھر آدم نے کیا اور محمد کے واسطے سے کیا ہے نعوذ باللہ علم کی کمی علم کی علم اور فہم کی کمی عدب کی کمی تو کہا کہ اس محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے تو سرکار اللہ تبارک وطان فرمائے آدم تجھے کیا معلوم یہ محمد کون ہے کہا کہ اے رب زجلال میں آسمانوں پہ بھی دیکھ رہا ہوں اور وہاں میں نے عرش کے پائے پر بھی لکھا ہوا دیکھا تھا یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام لکھا ہے اور درمیان میں وہاں کا بھی واسطہ نہیں ہے تو میں سمجھ گیا یہ شخص واقعی تیری نظر میں بڑی محبوب ہے بڑی مکرم اور معظم ہے میں اس کا اگر وسیلہ اور واسطہ تجھے پیش کروں گا تو تُو میری توبہ کو قبول کر لے گا اللہ اکبر تو اللہ تبارک وطان فرمائے آدم تُو نے صحیح سمجھا کہ واقعی یہ میرا محبوب ہے اگر اس کو میں پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا یہ میرا نبی آخر الزمان ہے یہ تیری اولادوں میں جو نبی آئیں گے ان میں سے آخر نبی یہ محمد ہے اس کے بعد اللہ تبارک وطان فرمائے کہ آدم ٹھیک ہے تُو نے وسیلہ ایسا پیش کر دیا اب تیری توبہ ہم قبول کر لیں گے ادھر جبری صلی اللہ علیہ وسلم آگئے فورا آدم کے بعد جبریل آئے کہا کہ آدم یہ وسیلہ جو تُو نے ساڑھے تین سو سال کے بعد محمد کا پیش کیا کاش اگر جنت میں رہتے ہوئے پیش کر لیتا اللہ تبارک وطان فرمائے جنت میں تجھے معاف کر دیتا اللہ سبحان ہم نے اپنے محمد کو بھی پہچانا نہیں کہا کہ آدم اگر تُو جنت کے اندر یہ وسیلہ پیش کر دیتا یہ تو اللہ کا اتنا محبوب ہے یہ نبی تو اللہ کا اتنا مکرم اور محظم ہے کہ محمد کا وسیلہ وہاں پیش کر دیتا اللہ تجھے جنت سے نہ نکالتا اور وہیں توبہ قبول ہو جائے آج ساری دنیا کے دروازے کھٹ کھٹاتے پھرتے رہتے ہیں محمد کا وسیلہ پیش کر کہ خدا سے مانگو دیکھو کیسے دروازے کھولتے ہیں آج ہم نے اپنی نبی کی قدر پہچانی نہیں ہے لیکن جنہوں نے پہچانی بابا آدم جو نبیوں کا باپ اس نے پہچانی تو اپنی اولاد میں سے ایک نبی کا واسطہ اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کا واسطہ پیش کر کہ توبہ قبول کروا رہا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسولہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آدم نے وسیلہ پیش کیا تو کیا ہوا کہ آج ہمیں فرصت ملتے تو یہ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ آفس میں بیٹھے پڑھتے رہو دکان میں بیٹھے پڑھتے رہو چلے جا رہے پڑھتے رہو بس میں بیٹھے پڑھتے رہو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ یہ کلمہ کا روز قیامت میں تمہارے لئے سفارش بن کے کھڑا ہو جائے کہ یہ تو وہ شخص ہے جو شب و روز کلمہ پڑھتا تھا اور محمد کا نام لے کے محمد رسول اللہ کہتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتا تھا اور یہ کلمہ خود کھڑے ہو کے تمہارے سفارش کرے گا تو کوئی مائی کا لال تمہیں جہنم کی راستے میں لے جائے نہیں سکتا اس لئے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا ایک شخص کو جو عمت محمدیہ میں اس ہوگا فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے خود نبی پاک فرماتے کہ آدم علیہ السلام میدان حشر میں یوں کھڑے ہوں گے جیسے خجور کا لمبا تنہ وہ کھڑے ہو کر پورے میدان حشر کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اببہ ہیں نا اولاد کے عمال و آوال دیکھ رہے ہیں دنیا میں جیسے بچوں کا رزلٹ آتا ہے تو اس دن ماں باپ بھی وہاں پہنچے ہوتے تقریب میں میرے بیٹے کا کیا رزلٹ آنے والا ہے بیٹی کا کیا آنے والا ہے تو بابا آدم میدان حشر میں اولاد کو دیکھ رہے ہیں اب وہ دیکھیں کہ ایک شخص کو گھسیٹ کے لیے آ رہے ہیں بابا آدم دیکھیں کہ پتہ کریں کہ بھئی کون ہے یہ کہا کہ امت محمدیہ کا گناہگار شخص ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حساب کتاب کے بعد حکم دیا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے نبی پاک فرماتے ہیں کہ آدم میری طرح متوجہ ہوں گے کہا کہ اللہ کی حبیب اے محمد تیری امت میں سے ایک امتی کو جہنم کی طرح گھسیٹ کے لے جا رہا ہے جا کر جلدی سے روک نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں دوڑوں گا میں فرشتوں کو روکوں گا کہا لے کے جا رہے ہو یہ تو میرا امتی ہے اس کو کہا لے کے جا رہے ہو کہا کہ آپ کا امتی ہے بھلے لیکن اس کے گناہوں کو دیکھئے یہ دفتر کے دفتر گناہوں کے ہیں لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی در متوجہ ہوں گے اے رب زجلال تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میدان حشر میں تو مجھے رسوہ نہیں کرے گا اور آئی دیکھ میری امت کا یہ فرد اس کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے اور میری بات نہیں سن رہے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ہے گئے رک جاؤ میرا حبیب جو کہتا ہے اس بات کو پورا کرو سنو اس کی بات اللہ اکبر برک جاتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں لے جا رہے ہو کہ یہ دیکھئے نوے دفتر گناہوں کے پھرے بھی ہیں نیکیہ ہی نہیں ہے گناہ ہی گناہ ہیں اچھا آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں اس کے چیرے کو دیکھا آپ نے اس کو پہچانا جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا چند پرچیاں نکالیں کہا کہ اس کا میزانِ عدل قائم کرو ملائکہ کہیں گے میزانِ عدل تو قائم ہو چکا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ کی طرح سے آواز آئے گی میرا محبوب جو کہتا ہے اس کو پورا کرو دوبارہ میزانِ عدل قائم کرو میزانِ عدل قائم ہوگا ایک پلڑے میں دفتر گناہوں کے بھر دیئے دوسرا پلڑا خالی ہے آپ کی جیب سے جو پرچیاں نکالیں وہ پرچیاں آپ نے اس میں رکھ دی کہا کہ اب دولو بھاری ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ملائکہ سے کہ دیکھو یہ پڑڑا بھاری ہو گیا اس کے نیکیوں کا لہٰذا اس کے لئے جنت کا فیصلہ کرو یا ملائکتی انتہ لقوا عبدیل جنت میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو وہ شخص جو ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ ہوگا کہا کہ بھلے مانس آپ کون ہیں آپ نے ایسے وقت میں کہ جہاں ہولناک جہنم میں مجھے پھینکا جا رہا ہے آپ نے یہاں میری مدد کی آپ ہیں کون فرمایا تو نے مجھے پہچانا نہیں میں تیرے نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ شخص جھومنے لگے گا نحال ہو جائے گا اچھا آپ میرے نبی محمد ہے تو کہا کہ یہ آپ نے پرچیاں کیا ڈالی ہیں یہ پرچیاں کیا ڈالی تھی کہ جس کی وجہ سے پڑا بھاری ہو گیا فرمایا کہ یہ پرچیاں وہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ وہ درو شریف تھا یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ تھا جو کبھی کہ بھی تو میرے لئے پڑھ لیا کرتا تھا ملائکہ مجھے پہنچا دیا کرتے تھے اور میں نے تجھے آج پہچان لیا کہ تو ہی ہے جو یہ توفے بھیجا کرتا تھا آج میں نے توفہ رکھا اللہ تمہارک وطا اس کو وزنی کر اللہ اکبر موسیقی موسیقی